ہمارے ہیں اچھا روٹی خرچہ جڑا ہے وہ بھی ڈبل پا لیا دار کھوائی تے گوشت لیک چڑھیا جو کچھ مرضی ہو لیکے ڈبل کر لیا کدے تو اسی کوئی ایکشن نہیں لیا یا اتجاج نہیں کیتا ہے نہیں جی یہ آسانی کیتا اچھا کیوں نہیں کیتا دار پہ اتوان اٹھے کے دار دار اتنا ہی ہے یہ عوام نو جی جی بولے دا او سبا کام تا کھڑنا سبا نہیں کھڑنا عوام کیلے جائے دی سپیتی یو کارڈ شڑن دے تو عوام روڑ تے مبیت نہیں سکتی ٹھیک مجبوری دی تیت کے کار بھی چھوٹ جائے گا کام بھی چھوٹ جائے گا اس و جنال ٹھیک ہے اچھا دو گزارہ کس طریقے نال پانی یہ ساتھ یورو گزارہ کس رہا ہندے گزارہ ہندے ہی نہیں کرزے چڑھے سارے ہندے جا چار انہیں بان گئے مینے چاہو وہ دکانہ ہندے دکانہ لیں دینے دو گانا لیں دیں دے پرانی شکسیتا نہیں تھے دے پرانے لوگ کنو مشوراں نہیں دیں دے یا انہ کی جاگر سمجھاندے رانی نیجیوہ کوری مشوراں بھی کوری دے دیں دے اگر دے روٹین ہندے ساور پی جادی آڈوں نے نکل دی گئی پیشنے سالہ آچا ٹھیک ہے اور وہ بھی ساتھے نای جڑے کو کردن سائے گڈیاں دا کاما گریکیاں کی پتہ ہے تھوڑے اس سلوک جڑھا تھوڑے نہ کرتے ہیں یہ ملوم نہیں کتنے ایک بندے جڑھے تسی تقریباً کام کر دے ہوئے یہ عوام تھے کافی یہ کتنی تقریباً کوئی زہراندھے صاحب تھے عوام ہیں چھے سات سو بندہ ہے اور انہاں چلو جی دیکھ لو تسی کے تین ازار دے قریب نمبر تسیجن دے پین جڑھے لوکی کام کر دے پین اور ظلم ہے کہ انہاں دا کوئی بھی اتجاج نہیں کوئی سننے آلا نہیں اور کسے جگہ تک بھی رسائے نہیں پہنچ رہے لیکن آج جڑھے اسی ایتھے آئے ہیں اسی ایک گالہ جڑی گریکہ کومت تک بھی پہنچا آنگے اور او دے تو اللہ و جتنے بھی سماجی کارکنان کوئی جنہوں دے اسی نال لیا گیا ہیں آج ایسوہ جنال کے مسئلہ دا کو جنہ کا آلک کتا جائے اور آج کسے نہ کسے وکی انہوں لیا جائے مزید دوستان آگال کرنے ہیں جی کینہ ہے تھوڑا شبیر شبیر صاحب کی تو پاکستان گری جگہ دے ظلہ گجرات پین پاگوال پاگوال تو سیدھے میرے نیڑے دے ہو اچھا اچھا میں نویے دسو کتنا کرسا ہو گئے تھے اچھا میں نویے آٹھ کمینے آئے تھے آٹھ میناڈ چونکا مکشن لبے کو نہیں کام لبے کے لیے لانے لبھی کوئی شائر نہیں کیا دہ کام کار ہے آلوانگڑی یا دہ کنے آدھ ہیں اچھا کہ کوئی تنہاد یا دہ کنے آڈی جیڑی کوئی شائر نہیں ساگا اچھا بداؤڈ تو سی کسے شائر تو کام کر دے بھائی جہا پہلے کو بیگ اور روٹی دیشاں دے دیشت ہے جب پنیار پسے بندہ لاندینے پنیار پسے بندہ لاندینے سپیٹی رکھا چاہاں سمجھ جاؤں دی جی تو وہ اسی یہ تقیقی رہا ہے کس پاسے جان دے سمجھ جاؤں دی جی تو وہ پھر مجھے بودے نام ساری دنیا بیٹھیں جے کامتے نہ جائیے تو باہر چوک باہر مادنہ اندر پڑھی اپنا پوری پیسا چوک باہر سپیٹی بارٹ جا ہے ایسی نئی گالے سارے کولتے ہیں آپ کو کوئی حضرت تکیبcies ہیں؟ میں شخص تکیبی ایک منطقیب ہے ہر جاند صحیح کرناüllی کرے تو مسئلہ سالت ہو جاندہ بھی تو جیسی نہ کریے تو مجھے بولی دفعہ گٹھائی جاندی یار چین ہے کیا دے پولیس نال کیسے تھا کوئی رابطہ ہویا ہے یا ایتھا دے دارے نہیں پلیس نال کوئی رابطہ نہیں ہے ایک کے نال یا او دے بعد دی موزنان نہیں نہیں کوئی نہیں ہے جا خرطیاں 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 جا جا سکنے خرطیاں جی نوے لوکین خرطیاں کوئی نہیں خرطیاں تو مراد کی امیگریشن دیکھا اگزات ہیں لوکان کوئی نہیں اس وجہ نال یہ لوکی جناب ایتھا دی پولیس یا مینسپلیٹی یا دوسرے جیڑے اتار ہیں انہوں نے رابطہ نہیں کر سکتے جسی وجہ نال انہوں نے اس قسم دا سلوک کی تاجندہ پہ ہے اچھا اور پاکستانی ہیں تو علاوہ ساڑے افغانی افغانی پر آویے تھے کافی ہیں جنال جناب اس قسم دا سلوک کی تاجندہ پہ ہے انہوں کو لوگ پچھنے ہیں کہ آیا کہ اووی سیم ایسے جی چکی دے پیس رہنی یا انہوں نے کوئی تھوڑی جی چھوٹا ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام کیا ہے پازل خان پازل خان کو بہت اچھے طریقے سے اردو نہیں آتی تو ہمیں یہ پشتوں میں یہ جو کریں گے بعد میں ہم اس کی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہمیں بتائیں مونگ دا طول مزدران مو مزدوری تر غلیو مونگ دا طول وزرگ درل لگو دی موسا طول تک درون موسا طول ظلم زیطایی کیوی او کانال پا تیا روپے نسی آسی روپے او مزدور تا پا تی سر پے ویرکی دیش روپے بندے او متا پاید یا دڑیوتا وٹا کلشی دیش روپے او یا کانال یسال سال روپے متا پاید وٹا کلشی او کور کرایا بی سر پیشی دن بعد پیسے مل گئے صحیح ہو یا دڑی کے 30 روپے مل گئے سارا ٹکادار آپ کو کتنا دے رہا ہے وہ آپ کو کتنے پیسے دیتا ہے نہیں نہیں ایک پیسہ بھی نہیں سارا ٹکادار کا پیسے مزدور کا پیسے نہیں لیکن کھانے میں کوئی اچھا دیتے ہیں یا دال پر ڈر کھاتے ہیں دیکھ لیں جی کہ یہ جتنے پاکستانی اور افغانی لوگ ہیں ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ صرف دال اور انڈو پر گزارہ کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام تو کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی پی نہیں ہے کوئی اس کی عجرت نہیں ہے تو ابھی مزید باتیں ہیں جو جہاں پر کھلی چہری کا پروگرام ارگنائز کیا گیا وہاں چل کے باتیں کرتے ہیں یہاں پر بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہم باتشیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس پروگرام میں آخر کیا باتشیت ہو رہی ہے اور ان لوگوں کے حقوق کے لیے کس قسم کی اقدامات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں آیا کہ ان کا کچھ ریزلٹ نکلے گا کسی نتائج کوئی برامت ہوں گے اس کے کے نہیں یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہم باتشیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ ساری کارستانی ہیں ان ٹھیکہ داروں کی اور جتنے جو بھی ظلم ڈائے جا رہے ہیں ہماری برادری پر اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ راجہ وسیم صاحب راجہ وسیم صاحب کے ساتھ پچھلے سال بھی جب ہم یہاں پر کمرج کرنے کے لیے آئے تو ان کی جناب حمدردی ہیں ہمارے ساتھ شامل تھی اور یہاں کی برادری کے لیے ان کے جو مصبت پانسٹیف جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں ان سے ہم تو آگا ہے ہی لیکن یہ ہے کہ کچھ آپ تک بھی باتیں پہنچ آئے جائیں گی لیکن یہ جتنا اس وقت کا مسئلہ ہے اس پہ ہم بات چیت کرتے ہیں رائے صاحب کے ساتھ اسلام علیکم رائے صاحب کیسے مزاج اچھا خرید دعا پکے پچھلے سال بھی ہم نے اسی مسئلے پہ آئے تھے ہم نے آکے کمرج کی تھی اور آپ نے اس بات کو کافی اٹھایا تھا کوئی ایسا کوئی اس کے کوئی نتائج سامنے آئے کے نہیں اس کے نتائج تو بہتر ہے جو آج کا مولا یہ آپ کے سامنے ابھی دو مند تک آپ اندر جائیں گے اور دیکھ لیں گے یہ مزدوروں اور برادان جو ٹھکڑا رہے ہیں ان کے درمیان پر میں مزدوروں کو شکایت ہیں تو وہ بھائی سب موجود ہیں وہ ان کی شکایتیں سونے کے لیے دیا رہے ہیں ہم نے سامنے تو میرے خیال میں بہتر طریقے سے یہ مسئلہ سامنے کوئی اسی بات نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے بات لیکن اس سے پہلے ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی ہے کوئی ڈسکیشن ہوگی رہا ہوئی ہے ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کوئی دیکھا سب معاملہ نارمل ہی تھا معمول پریتھیار چیز یہ پہلی بار یہ اتنا کٹ ہو رہا ہے جمع ہو رہے ہیں لوگ یہ سب چیزیں پہلی بار آمنے سامنے ہو رہی ہیں ان کی اپنے طور پر آر آدمی کرتا تھا لیکن حقیقت کوئی بھی نہیں تھی نا جب دو چیز سامنے آئے ہیں تو بات آپ نہیں کر سکتے نا اب یہ لوگ سب سامنے آئے ہیں اس ماملے میں بات ہوگی اسی ماملے میں شاید آپ کو بھی کال کیا گیا ہے تو میشاء اللہ سننیں گے آپ جو شروع آریا کروائی ہندہ ہاں کی باتیں تو ہم سنیں گے لیکن آپ کے جو ذاتی کومنٹس ہیں وہ ہم جانا چاہتے ہیں کہ آیا کی قانونی سطح پر بھی جب میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہی تھی کہ بھئی اتنا زیادہ مسئلہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بڑے آسانی سے یہاں تھی وہ میں بھی حال سو سکتا ہے اور چند ساتھی بیٹھ کر بھی آرکال سکتے تھے اگر چاہتے تو ہو جاتا تھا لیکن اب یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے بات تو لمبی اسی وقت ہوتی ہے جس وقت گھر والے اس کو نپٹا نہیں سکتے تو باہر والوں کو بھی آنا پڑتا ہے باہر والوں کے پاس یہ بات آئی ہی نہیں ہے ایک دم ہی نہیں رائے صاحب یہ پچھلے سال کی جو بات ہے وہ ہمارے ویورز نے دیکھی ہوئی ہے اور آپ کی جتنے بھی ہیں پیغامات تھی آپ کی جتنی باتیں تھیں دو تین دفعہ ہم نے دکھائیں ہیں اپنے ٹی وی پر اور یہ بھی جو باتیں ہیں یہ بھی ہم آنئر کریں گے اس لیے ہم وہ باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلے سال کی بات ہے جو اس سے آج تک کافی عرصہ گزر گیا اور اگر بات کا حل کچھ نہیں ہو اور اس مقام تک پہنچا ہے اب نئی بات ہیں سب یہ سب یہ نئی بات ہیں نئی بات یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے سنا تھا بارہ سے چودہ یورو ملتے ہیں لوگوں کو لیکن اس سال پانچ سے چھ یورو مل رہے ہیں یہ اتنی تو پانچ چھ تک تھا نہیں سنا وہی بارہ تیرہ تک ہی تھی لیکن اب یہ بات سمڑے سمڑے ہو رہی ہے سب سمڑے آ جائے گی جو کچھ بھی ہے ہم بھی سننے والے تھے جس طرح آپ نے سنی ہیں لیکن آپ کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے ان لوگوں کے حق کے لئے ہمارے پاس آئی نہیں اتنی بات کرنے کے لئے یہ سب کچھ جو ہرا ہے انہوں نے ہمیں بھی کال کیا ہوا ہم بھی کال کیے ہوئے آئے ہوئے ہیں یہ جو کچھ آج ہوا ہے اس کال میں ہمارے باس بھی دعوتی نکار دیئے کہ بھائیں ہم ادھر بات کریں گے ہماری بات سننا تو وہ جو آپ بھی سنیں گے ہم بھی سنیں گے اگٹھے ہی سنیں گے اب چلیں جی آج میرا حیال ہے سنتے ہیں کہ کہ رائے صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ یہ ہمارے باس کا کام نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں کن لوگوں کے باس کا کام ہے جو مزدور ہیں ان کے باس کا کام نہیں ہے جو دوسرے سماجی کارکنون ہیں ان کے باس کا کام نہیں ہے تو میرا حیال ہے پتہ نہیں کتنا ہی بڑا کوئی آفت ہے جس کا خال نہیں مل رہا بات چیت کے ساتھ ڈیبیٹ کے ساتھ اس کا خال نہیں مل رہا تو آج بھی میرا حیال ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ نہیں نہیں تو اس کے نتائج وہ یہ ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ یہاں لاتے رہیں گے اور یہ جتنی بھی شرمندگی ہے پوری دنیا کو دکھاتے رہیں گے جس وقت تک اس کا کوئی حال نہیں ہوتا